السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں دعا کی اہمیت کے مطالق مختصر عرض کروں گا گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل سنیں تاکہ اس ویڈیو کا مکمل فائدہ آپ کو مل سکے اپنے محبوب السدیق دینی چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہاں ساتھی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو سکے اور اگر ہو سکے تو کمیٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرما دیں تاکہ آپ کی طرف سے ہمیں ہدایات اور حوصلہ افضائی ملتی رہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الكریم اما بعد سامعین اکرام انسان کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کے بعد میں دعا مانگتا ہے تو دعا کے قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں احادیث میں دعا کی بہت اہمیت ہے دعا ایسی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو باری تعالی سے مانگنے کی حاجت نہ ہو یہاں تک کہ انسان کی حاجت اور اپنی عنایت کے مدنظر رب کائنات نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم بھی فرمایا اور مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی بتلا دیا فرمان باری تعالی ہے ادعونی استجب لکم فرمایا مجھ سے مانگو مجھ سے طلب کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو میں عطا فرماؤں گا اور نبی آخر الزمان محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قدر کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے کہ اس میں انسان کی عاجزی اور انکساری اور بے بسی ظاہر ہوتی ہے اور خدا کو احکم الحاکمین اور قادر مطلق تسلیم کیا جاتا ہے اور فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ دعا مانگے مگر اللہ تعالی اس کو وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی طلب کی ہے یا کوئی برائی اس کے عوض میں اس سے روک دی جاتی ہے البتہ شرد یہ ہے کہ کسی کناہ کے کام کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو خدا عزب و جل فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں بندہ جیسا گمان کرتا ہے خدا تعالی بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں بندہ اگر شرائط پورے کرتے ہوئے اچھی گمان سے دعا کرے گا تو یاد رکھو ضرور اس کی دعا قبول ہوگی لیکن اگر دعا کی شرائط پورے نہ ہو یا دل میں تزبزب ہو کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو سمجھ لیے اس کی دعا قبول ہوگی ہی نہیں آج ہم اپنے دعاوں کے رد ہونے کا احساس تو ضرور کرتے ہیں ہماری دعا اگر قبول نہیں ہو رہے ہیں تو شاگی تو ضرور ہیں لیکن اس کی طرف ہمارا بلکل دھیان نہیں جاتا ہم نے بلکل دھیان نہیں کیا کہ ہم نے دعا کرنے کی شرائط پوری نہیں کی فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا میری امت بارگاہ خداوندی میں یا ربی یا ربی یا ربی پکارے گی گڑ گڑائے گی لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوں گی یہاں تک کہ ان کی دعا ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں جائیں گی کیوں اس لئے کہ ان کا کھانا پینا پہننا اوڑنا کمانا سب کچھ حرام ہوگا ہماری روزی حلال طیب ہو لباس حلال و پاک صاف ہو دل جمعی کے ساتھ قبولیت کی امید پر گڑ گڑا کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوگی ضرور قبول ہوتی ہے انسان کے لئے اور مسلمان کے لئے دعا کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں ہمارا سہارہ اللہ ہی کی ذات پر ہے اور باری تعالیٰ کی وہ قادر مطلق ذات ہے جس کے سامنے کائنات کی حیثت مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے کسی بھی گنہگار کو وہ جب تک چاہتا ہے اس کی نافرمانی کی اسے محلت دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے لیکن جب حد سے تجاوز ہو جاتا ہے اور جب پکڑ پر آتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو پل جھبکنے میں انہیں استنابوت کر دیتا ہے ہمارے یقین بھی ہے مشاہدہ بھی ہے تاریخ ہمارے آپ کے سامنے ہیں علماء کرام سے ہم نے سن رکھا ہے فرعون جو خود کو انا ربکم الاعلا کہلوایا کرتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں شداد جس نے خدای مقابلے میں جنت بنوائی نمرود جس نے اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا بغیرہ بغیرہ ایسے سرکش بادشاہوں کا کیا حال ہوا ہم آپ سب اچھی تریہ کے سا واقف ہیں لہذا خصوصاً مسلمانوں کو پر دنیا بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ خدایی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس حالت میں خدا کی طرف سے غیبی مدد ہو کر اس کو سکون اور چیل نصیب بھی ہوتا ہے محسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا نسخہ نہ بتلا دوں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے دے اور تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھل جائیں یا رسول اللہ ضرور بتلائیے فرمایا نسخہ یہ ہے کہ تم دن رات اللہ سے دعا کرو اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کامیابی کا ذریعہ ہے سامعین غزوہ بدر کے بارے میں آپ نے علماء سے خوب سن رکھا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی دشمن کے مقابلے میں تھی ہی صرف تین سو تیرہ کم و بیش وہ بھی بہت کمزوری کے حالت میں نہ ہتھیار ہیں نہ سواری ہیں اور دشمن ایک ہزار کی تعداد ہتھیاروں سے لیس لیکن جنگ جاری ہو گئی جنگ جاری ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یا حجو یا قیوم یا حجو یا قیوم کی رٹ لگا رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اے خدا یہ مچھی بھر مسلمان ہیں آج اگر ان کا دنیا سے صفایہ ہو گیا تو تیرا نام لینا والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا تو ان کی نسرت اور مدد فرما غیبی مدد فرما سامین کرام آپ نے سنا غیبی مدد ہوئی فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ نے اس کامیابی سے نوازا وہ کامیابی عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے ذریعہ آنے والی مسئبتوں کا دفاع کرو دعا آئی ہوئی مسئبتوں کو مٹا دیتی ہے دور کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے روک دیتی ہے یہاں تک کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے فرمایا کہ مومن کے دعا ضرور قبول ہوتی ہے مانگنے والے کو اگر وہی چیز اللہ پسند کرتے ہیں عطا فرمانا تو عطا فرما دیتے ہیں اور اگر وہی چیز دینا اللہ تعالی اس کے لئے پہتر نہیں سمجھتے تو کوئی آنے والی بھلا اس سے رفع فرما دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں اور اگر دونوں چیزوں نہیں تو وہ دعا آخرت کے لئے اس کے لئے محفوظ کر لی جاتی ہے زخیرہ بنا لی جاتا ہے اور آخرت میں اس کو دعا مانگنے کا بہت بڑا عجر و سواب ملے گا انسان کل جب قیامت میں اپنا نام عمال دیکھے گا تو ایسا عجر و سواب بھی اس کے سامنے آئے گا جو اس کی دانست میں نہیں تھا کوئی ایسا عمل اس نے نہیں کیا تھا وہ دریافت کرے گا باری تعالی یہ عجر مجھے کس چیز سے ملا اس کو جواب ملے گا کہ جو تیری دعائیں ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی اور تو نے ان کے اوپر صبر کر لیا تھا یہ ان کا عجر ہے اس وقت بندہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی سامین کرام دعا مسلمان کے لئے ہر طرح کار آمدنے قبول ہو جائے ظاہری طور پر تو دل کو تسکین ان کے خدا تعالی سے جو طلب کیا وہ مل گیا یا اس کے مثل مل گیا اور اگر ظاہری طور پر قبول نہ ہو تو آخرت کے لئے زخیرہ دوسری بات یہ ہے جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بھی عجیب ہو جاتی ہے گہرائی کے ساتھ اس کی لوہ اللہ سے لگ جاتی ہے اس لئے کہ اس کا دل اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میں عاجز ہوں بے قس ہوں حاجت مند ہوں اور وہ قادر مطلق ہے خائلق کائنات ہے رب زلزلال ہے وہ سب کچھ عطا فرمانے کی طاقت رکھتا ہے اسی لئے دعا تو تمام عبادات میں فوقیت ہے محبوب رب العالمین نبی آخر الزمان احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغض ہے یعنی عبادتوں کا گودہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر مکمل بھروزہ کرتے ہوئے صحیح طریقے کے مطابق شرائط کے مطابق ہمیں دعایں مانگنے کی توفیق بخشے اور ہماری دعاوں کو قبولیت بخشے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سامین آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہماری ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے متعلقین میں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ آپ کو جزائے خیر آتا فرمائیں گے موسیقا